پاکستان میڈیا انڈسٹری کے پہلے ڈائریکٹر نیوز پریزیڈنٹ جی این این ٹی وی ڈاکٹر شاہد مسعود سے خصوصی ملاقات کے لیے ہم اسلامباد میں واقع ان کے گھر پہنچے سلام علیکم حشانہ اسلاملیکم ہے کہ سلام علیکم کبھی لو شکریہ خوش لوگ ہلا لیکن دین آپ کے ساتھ پہ مجھدے ہیں اور بہت کیا چاہی پیتے ہیں ڈاکٹر باپ اپنے دن کا آغاز ناشتے سے کرتے ہیں یا اخبارات سے ٹی وی سے اس طرح کے مختلف جرائت سے کرتے ہیں بڑی صاحب دن میرا بہت جلدی شروع ہوتا ہے ابھی جو ناشتے کا ٹائم ہے یہ میری گھڑی کے مطابق دوپہر ہے میں فجر کے وقت کبھی ایکسرسائز وغیرہ کر لیتا ہوں نو سوڑے نو بجے تک میں ایک تو اخبار پڑھ لیتا ہوں سارے تقریباً سارے اچھا سارے خبارات پڑھنے سے مطبق یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کا ایک لفظ پڑھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو کولمزیں خاص یا کوئی مین قبری ہیں وہ سارا یعنی پہلے روحانی غزہ پھر جسمانی غزہ جسمانی غزہ ایکچولی کم ہوتی ہے صبح صبح میں ناشتہ جو ہے وہ آج تو خیر تھوڑا سا ناشتہ پھر دفت کروں نہیں بس یہ پھر آپ کے ساتھ ہی جوائن کروں گا یہ نہیں کرتا نہیں ہو لیکن عمومن یہ ہوتا ہے کہ کافی کافی کے ساتھ ہی دنشوئی یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی جو فٹنیس اور خوبصورتی کا راز ہے وہ بڑے لائٹ سے ناشتے میں اور کافی میں ہے اوہو مطلب فٹنیس تو آپ شاید کہتے ہیں باگر خوبصورتی اس میں نہ ڈالیں ڈاکس اپ آپ بظاہر بہت ہی سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں لیکن جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے بیٹی صاحب نارمل سا آدمی ہوں کوئی بہت زیادہ سنجیدہ بھی نہیں ہوں اور بلاوجہ ہستہ اور گہتے لگانے والے خاص بھی نہیں تھے جس معاشرے میں اور جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں بیٹی صاحب آپ یقین کریں کہ اتنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں سے بہت کم خبریں ایسی ہوتی ہیں اور کم واقعات ایسی ہوتے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دے پاتے ہیں تو جو باتیں نہیں دے پاتے نا جو نہیں بیان کر پاتے لوگوں کو تک وہ پھر کہیں اندر اپنی ذات کا حصہ بن جاتا ہے عوام کی جو اکثریت ہے وہ تو آپ کو ٹی وی پی دیکھتی ہے آپ اپنے کولیز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ تو آپ جوکس بھی شیئر کرتے ہیں چند روز پہلے میں ٹریبل کر رہا تھا جہاز میں تو ایک فیملی اٹھ کے آگئی کہتے ہیں آپ دکٹر شاہد ہیں میں نے کہا جی میں دکٹر شاہد ہوں کہتے ہیں ہم کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن آپ تو ہستے بھی ہیں تو اچھا تو میں پریشان ہو گئے میں نے کہا جی میں ہستا بھی ہوں میں کھانا بھی کھاتا ہوں میں نیک نورمل آدمی ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم پڑی دیر سے سوچ رہے تھے کہ آپ ٹی وی پہ اتنا سیریس آتے ہیں اور آپ تو بات بھی بڑے آرام سے کر رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ بہت ڈانتے ہوں گے بڑے خصے میں ہوتے ہوں گے تو میں نے کہا جی بس نہیں میں پتہ نہیں کیوں میرا امیج اپنے سالوں میں بن گیا ایسا اصل میں کام ایسا ہے نا لائف کے تین حصے ہیں نا ایک تو وہ حصہ ہے جو کہ سٹوڈنٹ لائف ہے سٹوڈنٹ لائف کا ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بہت ایکٹیو سٹوڈنٹ لیڈر ہے لائف کا دوسرا حصہ ہے جو کہ ڈاکٹر ہے جس میں وہ سرجن ہے جس میں وہ پڑھا بھی رہا ہے میڈیکل کالج میں اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میڈیا کا ہے جب آپ پہلے پہلے ڈیریکٹر نیوز ہیں یا اس چینل کو ہیٹ کر رہے ہیں جس میں ایک انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے جس میں ایک مذہبی چینل بھی ہے جس میں ایک نیوز چینل بھی ہے کسی نے نیوز پڑھنی شروع کی آپ نے اس کو انٹرویو کیا پھر وہ آگے انکرز بن گئے پھر وہ آگے اور آگے چلے گئے ماشاءاللہ ایک زمانہ تو میں آپ کو بتاؤں بٹی صاحب ایسا آیا کہ میں جس چینل میں کام کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ یا ڈاکٹر شاید آپ نیوز کرنٹ افیر چھوڑ کے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام شروع کر دیں میں نے کہا لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اینڈ آف ٹائم بنا کے یہ بندہ انٹرٹینمنٹ کے طرف کہاں سے بات کرنے آگی ہے کوئی انسپیریشن کہاں سے آئی لیکن اینڈ آف ٹائمز کا تو یہ تھا کہ ڈاکومنٹری جتنی بنتی تھیں بٹی صاحب وہ بنتی تھیں ماضی پہ لیکن فیوچر کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاکومنٹری بنانا بڑا مشکل کام تھا اور خاص طور پر ایسا کوئی پروگرام جس پہ کسی بھی مسلک کو مسلمانوں کے مسلک کو بھی اور اس میں چونکہ کرسچنز اور جیوز کا بھی ذکر ہے ان کو بھی کوئی اتراز نہ ہو کئی جگہ پر یہ کہ تزدیق کرنے کے لیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ باہر کی دنیا میں چونکہ اونئر ہو رہے تو وہاں سے کوئی اتراز کر دے تو پھر میں نے ان سے بھی رابطہ کیا کہ جی میں یہاں پہ بائبل کو کوٹ کرنا ہے تو آپ ذرہ دیکھ لیں یہ جملہ صحیح میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں یا میں نے توریت کو کرنا ہے یا میں نے تلموت کو کرنا ہے تو یہ جملے میں کوئی غلطی تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھی انیلسٹ بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو آپ ذاتی طور پہ اپنا کونسا حوالہ زیادہ مطبر سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی شہد آیا ہے نہیں تو آپ کہتے ہیں میرے ساتھ سامان کم ہو کیونکہ مجھے لمبا سفر کرنا ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ زندگی کا سفر چونکہ لمبا ہے اپنا سامان تھوڑا لے کے چلوں اور جہاں پہ سامان زیادہ ہوتا ہے تو پھر میں سامان اتار دیتا ہوں ہلکے ہوگے چلوگے تو لمبے چلوگے تو بس لگتا ہے کہ کوئی حوالہ شاید زندگی محصہ بنے کہ لوگ اس حوالے سے یاد رکھیں بس اتنا ہی کوئی کہہ دیں نا پیار اچھا آدمی تھا بس میرا حاصل زندگی ہو جائے گی رکھ سب آپ کا بچپن سعودیہ میں گزرا تو وہ جو بچپن کے شوق ہوتے ہیں گلیوں میں کرکٹ کھیلنی کنچے کھیلنے شیشے توڑنے تو وہاں پہ کس طرح کی لائف تھی وہاں پہ کیا مشاگل تھے اب دیکھیں نا یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ آدمی کا بچپن اور وہ بھی سعودیہ رب میں گزرے جہاں پر آپ آپ کسی کے گھڑ کا شیشہ توڑے تو پتا چلے آپ کو کہ وہاں پہ کیا سزا ہونی ہے میرے فادر چونکہ ماں جوب کر رہے تھے تائف میں اور پھر ریاض میں اور ساری فیملی وہیں تھی پھر جدہ میں کچھ عرصے رہے میں بڑا خوشکسمہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ان کی ان کا زیادہ تر کام چونکہ تائف میں تھا تو جب جمعہ کا روز ہوتا تھا تو ہم صبح نکلتے تھے اپنے گھر سے اور ہم سارا دن گزارتے تھے حرم شریف میں تو میری جو بچپن کی سب سے زیادہ خوشکوار یادیں ہیں وہ یہ ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے میں تواف کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں اور مجھے وہ احرام پینا رہے ہیں اس دور کی ایسی یاد جو آج تک آپ کو جسے آپ بھلا نہیں سکے ہیں والدہ خود بھی ٹیچر رہی اور ابھی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی تو انہیں دو میرے اوپر شک تھے ایک تو یہ تھا کہ اس کا قد بڑھانی ہوگا دوسری بات یہ تھی کہ وہ میں بولتا کم تھا اسٹوڈنٹ لائف میری اچھی رہی پڑھائی میں میں ٹھیک تھا باقی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ کھیلوں میلوں میں انوالو نہیں تھا پڑھائی میں ہی زیادہ تھا پڑھائی گھر میری والدہ کو تھا کہ بچی ہے آپ صرف بڑے لٹریری آتمی ہیں اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق کیسے آیا ہے دیکھیں پڑھنے لکھنے تھا تو اسٹوڈنٹ لائف سے جب کالیج میں میں گیا ہوں تو میری پرسنیلٹی ذرا چینج ہوئی آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں اس سائز کی اتنی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں اچھا اور ساتھ آپ سیجری بھی کر رہے ہیں اچھا ساتھ آپ اسٹوڈنٹ لیڈر چونکہ ہیں تو وہاں پر آپ نے فیض احمد فیض سے لے کے اور حبیب جالب سے لے کے اور احمد عدیم قاسمی سے لے کے اور یہ سارا وہ بھی سب کچھ کرنا ہے کمپیرنگ اور سپیچیز اور اسٹوڈنٹ پالٹکی میں انوالو ہوا مذہب کو بھی آپ نے پڑھنا ہے تو عدب کو بھی پڑھنا ہے تو پھر آپ نے شوز بھی کرنا ہے اور کرنڈ افیرز بھی کرنا ہے تو بس دماغ میں جتنی سکت ہے وہ سکت میرا خالصے میکسیمم یوز کرنے کی کوشش کی میڈیا انڈسٹری میں کیسے آگئے میں ہیمر سمیتھ ہاؤسپٹل میں لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ میں کلینکل رسرچ کر رہا تھا تریبی ایک پاکستان کا پہلا جو ٹی وی سٹیشن تھا نیوز چینل ان کا ارادہ تھا کہ ہم کو دیسمبر میں اس کو لانچ کریں گے اچانک 9-11 ہو گیا تو کوئی بندہ ان کو نہیں مل رہا تھا جو آکے وہاں پہ ٹی وی پہ ان کے ساتھ کمنٹس دے دن کے وقت میں تو مجھے کال آئی وہاں سے کہ ڈوٹس اپ آپ کہاں ہیں ڈاکٹر شاید میں نے کہا جی میں آتا ہوسپیٹل میں بیٹھا ہوں ان نے کہا میں ایسا ہے کہ ہم گاڑی بھیجنے آپ پلیز آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس پولیٹکس ہوگا رہا ان نے گاڑی بھیجی میں چلا گیا دو چار گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سین این کی فٹیج چل رہی تھی میں کمنٹس دیتا رہا تین چار دن ایسے ہوا تو پانچ میں دن میں نے وہاں سے بریک لی تو میں ہوسپیٹل میں بیٹھا ہوتا تھا تو پیشنٹ وہاں پہ ایجین پیشنٹ آئی تو مجھے آکے کہتی ہیں کہ آپ وہی ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں اچھا اب میں نے بات گھمائی اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے کہتی ہیں نہیں نہیں پرابلم کو چھوڑے آپ ٹی وی کا آپ بتائیں کہ ہوگا کیا اچھا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب لوگ مجھے سیریسلی ڈاکٹر لے ہی نہیں رہے تو میرا ارادہ ہوا کہ میں واپس چلا جاؤں اپنی میڈیکل سائٹ پہ اس دوران پتہ چلا کہ اب میرا وہ رستہ بند ہو چکا ہے لو ان کی طرف سے پھر چینل کی طرف سے آفر آئی کہ روٹ صاحب آپ کنٹینیو کریں اس طرف نیوز اور کرنٹ افیرز کے طرف تو پھر اس طرح سٹارٹ ہو گئے زرداری دور میں جو انفرمیشن منسٹر تھی ان کے آپ کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے اور آپ کو اس کی وجہ سے پی ٹی وی کی ایم ڈی شپ سے آپ کو ریزائن کرنا پڑا تھا وہ کیا وجہ تھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی سو ایسے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی کو ایک آٹانویس باڈی ہونی چاہیے اور اس کو منسٹری آف انفرمیشن گرنٹر نہیں ہونا چاہیے ریڈیو پاکستان کو بھی ایک آٹانویس باڈی ہونی چاہیے اور یہ وہ موڈل ہے جیسے بی بی سی ہے ہر ایک کا اپنا ترجمان ہے ایوانِ صدر کا اپنا ترجمان ہے ایوانِ وزیر آزم کا اپنا ترجمان ہے فوج کا آئیس پی آر ہے وزارتِ خارجہ کا اپنا ترجمان ہے پی آئیے کا اپنا ترجمان ہے جب ہر ادارے کا اپنا ترجمان ہے تو وزارتِ اطلاعات کیا ہے تو جو اس وزیر تھی ان کے ساتھ یہ اختلاف تھا تو تعلقات بس اس حتہ کی اس میں اونچنی چاہی تھی ان کی شخصیت کو کس طریقے سے انیلائز کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں میں ایڈوائزر رہا نہیں وہ ایسل میں انہوں نے اناؤنس کیا انہوں نے اناؤنس کر دیا نوٹیفائی ہو گیا کہ ڈاکٹر شاید ایڈوائزر ہیں اور منسٹر آف سٹیٹ ہیں ایون جو میری گاڑی درائیو کر رہے تھے میں نے اسے کہا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کام تو اچھا ہے لیکن میری والدہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر شاید کو نہیں بننا چاہیے تھا تو میں نے پھر گلانی صاحب سے ایکسیوز کیا اور میں نے کہا جی میں یہ نہیں کر پاؤں گا آپ جو انکشافات کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں یہ جو قبل از وقت ہوتے ہیں تو اس پہ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور آج کل بھی سینٹ میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے اچھا نہیں وہ اصل میں واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھنا اور تھوڑا سا دیکھنا کہ یہ کس طرف جا سکتی ہے چیز کس طرف معاملات جا سکتے ہیں میں بس کوشش کرتا ہوں کہ ان کو ڈھکے چھپے انداز میں کبھی وہ زیادہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں دیکھیں بٹی صاحب انیس سال تک سکرین پر مستقل رہنا اور روز رہنا مطلب یہ میرا خواہ سے کافی مشکل کام تو میں کہوں گا یا پتہ نہیں آسان ہے آپ مسلسل سیون ڈیز آ ویک تو اب ٹی وی پہ ہوتے ہیں کیسے منیج کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے کوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے کیونکہ سات دن سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہفتے میں آٹھ دن ہوتے تو آٹھ دن ہو رہا ہوتا بیگم بچے وہ آپ سے گلا نہیں کرتے ہیں بیزار بیزار میں چیلی ہوں ان کو اپنے جو لائف ہے وہ پیچھے رکھتا ہوں وہ اپنی لائف میں مگانے سب اپنی لائف میں مگانے اور وہ بھی کمرومائز کر گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کریں یہ اس کا دماغ پہلے اتنا تھکا ہوتا ہے یہ خود بھی تھکا ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹائم کب دیتے ہیں ابھی دے رہا ہوں نے آپ کے ساتھ بیگم کب لگا بس چلتے پھرتے کوئی کتاب پڑھ لوں گا کوئی میوزک سن لوں گا کوئی دوستوں کے ساتھ گفشپ لگ جائے گی بس یہی زندگی ہے سب سے زیادہ جو مجھے جس لفت سے چڑھ آتی ہے کہ چلو ٹائم پاس کرتے ہیں یہ ٹائم پاس کرتے ہیں کیا چیزیں آپ کی جو خبریں ہوتی ہیں جو تجزی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر جو ہمارے با اختیار طبقات ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کا شو زیر اتاب آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل لیں تو کیا آپ کو ڈرد نہیں لگتا سنتالی سے ارتالی طفعہ بین ہوئے شو اور اس کے بعد پابندیاں بھی لگی ہیں جرمانے بھی ہوئے ہیں چینل کے چینل بند ہو گئے ہیں پورے کے پورے لیکن بات یہ ہے کہ خبر تو دینی ہے مثال کے طور پر اگر آپ پچھلے چار پانچ سال نہیں دیکھ لیں تو حضیر بلوچ آیان علی انور مجید منظور قادر کاکا ان سارے ناموں سے لوگ واقع تو نہیں تھے تو اب اس طرح کی جب طاقتور شخصیات زیر عطاب آتی ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ بھی پتہ جلتا ہے کہ وہ بچ کے نکل گئے تو پھر آپ کے وہ ایک تو دشمنیوں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور پھر سب ہی لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں کیونکہ تانے بانے کہیں نہ کہیں سب کے جا کے مل جاتے ہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد آپ کوئی باقاعدہ صحافی نہیں ہے کوئی جنلسٹ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہوں پاکستان کا پہلا ڈیریکٹر نیوز تو ہوں آخری کون ہوگا مجھے نہیں پتا پہلا تو میں ہی ہوں وہ تو ریکارڈ کو ہی نہیں چینل نہیں کر سکتا اور پہلا نیوز چینل بھی بنایا ہے ٹکرز کیسے چلتے ہیں یہ بھی دیکھا ہے سیٹلائٹ پر کیسے چینلز جاتے ہیں آپ اپنے صحافتی فرائز کی جب انجام دائی کرتے ہیں تو اس کی جو آپ کو بھاری سے بھاری قیمت تب تک چکانا پڑی ہے وہ کیا تھا بھاری قیمت تو نہیں لیکن آپ یوں سمجھیں کہ بعض دفعہ دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے زینب بچی کا واقعہ ہوا تھا تو ویسے تو بہت سنسار ہوا میں ان دنوں میں لیکن ایک پتھر ایسا لگا ایک تو چھوڑے چھوڑے پتھروں سے سنسار کیا جا رہا تھا لیکن ایک اتنا بڑا پتھر میرے سر پہ لگا آکے جو میں چیدی بھل پاؤں مجھے کسی نے وہاں پہ عدالت میں کسی نے کہا ڈاکٹر شاید آپ تو ایسے یہاں پہ ان بچوں کے لیے شور کر رہے ہیں اور آوازیں اٹھا رہے ہیں جیسے یہ سارے آپ کے بچے تھے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوال کا میں پھر ان کو کہا میں نے کہا میری بچے تھے لیکن یہ جملے ہوتے ہیں جو پیچھا کرتے رہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ایک منٹ میں شاید یہ سارے صحیح ہیں میں بسفٹ ہوں اس معاشرے میں ایف آئیے نے آپ کو پی ٹی وی کرپشن کیس میں انہوں نے ارسٹ کر لیا کیا یہ کوئی سازش تھی کسی کی دم پہ پاؤں آ گیا تھا ایک دم پہ پہن نہیں تھا میرے خاصے اتنی ساری دموں پہ پہن تھا کہ وہ میں آج تو سوچ رہا ہوں کہ وہ کون سے دم تھی جو اصل دم تھی مجھے تو یہ بہت بات میں پتا چلا کہ وہ ایک دن کی جو تاخیر ہوتی تھی اس کے بھی پیسے پہنچائے جاتے تھے کہ یہ ایک دن اور رہے ستر دنوں کے بعد جب میں باہر آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی یہ کیا ہوا اس کیس میں تیہ کیا ہوا اس کیس میں وہ کیس ابھی تک شروع نہیں ہوا اگر میں ثابت ہو گیا کہ میں نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ آئندہ ڈاکٹر شاہد آپ پی ٹی وی کے چیئرمن بنیں تو سائن دھیان سے کیجئے گا کیونکہ مالی کرپشن تو ہے ہی نہیں تو کیا ان میں سے وہ جو مخصوص دھم تھی وہ سیدھی ہو گئی وہ کتے کی دھم ہے ڈرس اب آپ اس دوران بہت بڑے صدمے سے گزرے جو لوگ وہاں پہ قید تھے ان کا کیا رسپانس تھا وہاں بے شمار تو میری متاثرین تھے کوئی گجرات سے ہے تو کوئی میاں والی سے ہے تو کوئی ادھر سے ہے کوئی ادھر سے ہے وہ اب سمارٹ سے لڑکے مدھے گھور رہے ہیں وہ اسی گاڑی میں ساتھ سفر کر رہے تھے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھے میں نے کہی یہ تو پڑے لکھے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہتے ہیں ڈرس اب آپ نے مہاری ساتھ بہت زیادتی کی میں نے کہا یہ میں نے کہا سب کے ساتھ ہی زیادتی کی یا ڈیالا میں ان کے ساتھ ان کی بھی سن لیتا ہوں بعد پتہ چلا وہ ڈاکٹر امران فاروق پھر ان پھر بھائرہ کے جیل کے روک سیکیور کرتے تھے کہ وہ کہیں اٹیک نہ کر دیں تو ادھر آٹھ کمرے ادھر خالی تھے آٹھ کمرے ادھر خالی تھے تو بات ساتھ کا نگاہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تمام دن میں بس بیٹھ کے وہ ایک اخبار آجاتا تھا اس کو بیٹھ دیتا رہتا تھا اور وہ بھی کبھی نہیں آتا تھا جنرل حمید گل مرہوم کی اہلیہ کی وفات پر فاتحہ خانی کے لیے ان کے گھر گئے جہاں ان کے بیٹوں عمر گل اور عبداللہ گل نے گرم جوشی سے ڈاکٹر شاہد مسعود کو خوش آمدید کہا اور اپنی والدہ کے آخری کلمات ڈاکٹر شاہد مسعود تک پہنچائے میں صرف ایک بات آپ کو پھونگا میری والدہ نے جب آپ کو ہتھکڑیاں جب لگائی گئیں اور وہاں جس طرح سے جانگوچ کے تحکیر دکھانے کی کوشش کی اس کے اوپر میری والدہ نے آپ کو فون بھی کیا اور مجھے بھی کہا کہ شکر کرو کہ تمہارا باپ زندہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید یہ پرداشت نہ کرتا یہ امانت ہے جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی آپ اپنے گھر آئے ہیں وہاں باہر جنرل حمید گل صاحب کی تختی لگی بھی ہے عمر گل صاحب کی یا عبداللہ گل کی ہوتے ہیں اور یہ جب تک ہم دونوں زندہ ہیں تب تک یہ جرل صاحب کی ہی تختی لگی ہے اس لحاظ سے جس پہ پورا حق آپ کا ہے بہت شکر کرتا لگے بہت شکر کرتا لگے کہ میں نے اتنی باہمت خاتون اپنی زندگی میں نہیں دیکھی عبداللہ گل نے مرحوم والد جنرل حمید گل کی تصاویر میڈلز اور کچھ نادر تحائف ہمیں دکھائی یہ واحد توفہ جو سعودی عرب سے جنرل صاحب نے لیا یہ وہ سی آئی اے کی چیف کا توفہ ہے جج بیلیم ویبسٹر کا جو اس نے پھر یہ جنرل صاحب کو دیا دیگر بہت ساری یہاں یادیں ہیں آپ کو میں گیلری میں دکھاتا ہوں کچھ جنرل صاحب کی تصاویر ہیں یہ اس کے میڈلز ہیں بہت کم میڈلز ہیں جو باقی ہیں وہ دوسری جگہ پڑے میں ہیں ایک انکلیکچول کے ساتھ اتنا بڑا سانیہ گزر جائے تو لوگ تو اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکل سکتے تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالا کیسے پھر واپس نارمل لائف میں آئے مجھے تو جی صرف یہ اس بات نے حوصلہ دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور مجھ سے زیادہ بہت اچھے بڑے بہت بڑے لوگوں کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوگا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے اوپر جرم ثابت ہو جائے بنیادی مقصد یہ تھا کہ تظلیل ہو کہ آپ کو زنجیریں پینا کے کھینچ رہے ہیں لے جا رہے ہیں گاڑی میں پھینک رہے ہیں ڈال رہے ہیں ادھر جو چکی تھی اس میں زمین پہ پھینک دیا اس میں زمین پہ میں پھینک دیا یعنی چار پانچ دن تک تو یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا فرش پہ سولانا ہے یا چادر دینی ہے بنیاد یہ تھا کہ اس کے آساب ختم ہو جائیں یہ اس کے بعد بس یہ ٹوٹ پوٹ جائے تو ایک کلومیٹر وہ مجھے کچھری میں زنجیروں کے ساتھ گرے تو اس کی فوٹیج بنے تو یہ دیکھو پھر ہم ٹی وی پہ چلائیں گے یہ گر گئے اس نے ہمیں جیلوں میں پہنچایا ہے تو دیکھو اس کا اپنے ساتھ کیا ہے میں نے کہا نہیں ایب تو کم بیک ایب تو فائٹ بیک آپ جب واپس آئے پاکستان میں تو آپ کو اور بھی چینلز کی طرف سے آفر تھی تو آپ نے جی این این کو ہی کیوں منتخب کیا دیکھیں دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ جی این این ایک چیلنج تھا ایک تو نہیں آنے آیا تھا چیلنج اس لئے تھا کہ جو ویل اسٹیبلش چینلز ہیں وہ تو ان کے ویل اسٹیبلش ٹھونے میں تھوڑا سا میرا ہاتھ بھی ہے مالکان سے ملاقات ہوئی دبائی چٹا صاحب سے خاص طور پر تو بہنے کے لیار یہ تو ایک تو ٹیپیکل سیٹوں والا ان کا سٹائل نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ بزنس اس انداز میں دیکھ بھی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہونا چاہیے اس سے کچھ ہونا چاہیے کوئی پاکستان کوئی روایات کوئی اسلام تو میں نے کہا یہ ایک ایسی جگہ بن رہی ہے جہاں پہ بہت زیادہ کوئی پولیٹکس بھی نہیں ہے بہت زیادہ کوئی آپ سمجھیں کہ مطلب ایک فرکوینسی مل گئی اس وقت ملک میں جو اتصابی عمل جاری ہے آپ بھی اس کا عصہ بنیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست سمت میں جا رہا ہے کیا اس سے یہ جو بدماشیہ ہے یہ دبردوس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دبردوس تو وہ ہو رہی ہے نا وہ تو جو صبح شام کوئی ادھر پٹا پٹا چٹا ادھر گئے ادھر گئے یہ تو سارا چل رہا ہے سو فیصد پرفیکٹ تو نہیں ہے اس وقت اتصاب کا نظام لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک پروسیس چل تو پڑا ہے آپ نے بہت سی نئی اسطلاحات مطارف کرائیں جیسے بدماشیہ دبردوس تو یہ کہاں سے کریئیٹ کر لیتے ہیں کیسے ذہن میں آتی ہیں میں مخاطب عام آدمی سے ہوں ایک عام شخص سے ہوں جو بہت زیادہ پڑا لکھا بھی ہو سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت زیادہ اس میں شعور ہو لیکن ڈگریز نہ ہو اس کے پاس تو یہ آسان سے الفاظ پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ یار ایک منٹ ذرا میں کہوں کی کیس بن رہا ہے سیدھا سیدھا یہ کہوں دبردوس ہو گیا بندہ تو مطلب سیدھا اچھا اس کو بچوں نے بھی پسند کیا اس کو یوت میں بھی پاپلر ہو گیا کہ جی وہ بس ایک لفظ بن گیا اور اسی طرح سے بدماشیہ کا لفظ بنا کیونکہ مجھے ہی پتا چلا کہ اشرافیہ تو ہے ہی نہیں اصل تو وہ بدماشیہ ہے موسیقی اپنے قریبی دوستوں سینئر سیاستدان انور بیگ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق اسن کے ساتھ سیدھا پر ویلیڈ میں کھانا کھایا اور گپ شپ لگائیں موسیقی ہمارے دوست انور بیگ صاحب اپنے اوگلیاں میری زیادہ ہیں میرے دوست کو میں ملکی پل کی گفتگو کرنی ہوتی ہے تو یا تو انور بیگ صاحب مجھے بلا لیتے ہیں یا کبھی میں ان کو کہتا ہوں کہ بیگ صاحب آپ تشیف ہیں ون او دو فائنسٹ پیپل کچھ کس میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا؟ بس جی بھی دوستی میری یہاں اسلام آمباد میں ہوئی بیس سال تو ہوئی گئے ہمیں انفاقت باگ رابط تو ہمار بیگ صاحب مجھے امنی یا تو کیا دوستی کچھ بزنیس اور جس بھی چینل میں یہ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو بھی اونرز ہیں they will be very proud of his participation and contribution to that channel بڑی ناللجیبل discussions یہ کھتے ہیں لوگوں کو اسلام پہ بھی ماشا اللہ ان کی بڑی اچھی knowledge اور انفرمیشن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ I am a lucky man to have a friend like Dr. Shahid Vassoud in Islam at least in Islamabad پر یہ جہاں پہ بھی ہیں he is available he is a super duper man let me tell you that he is a great judge آپ کیونکہ سیاسی شخصیت ہیں تو سیاسی معاملات میں رہنمائی آپ ڈاکٹ صاحب سے لیتے ہیں یا ڈاکٹ صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں نہیں I think میں ایڈوائز تو ان کو کیا ہی کروں گا ان سے ہی میں لوں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ جب بھی انٹریکشن ہوئے پولیٹکس I think I have gained some knowledge ہمارے ایک اور دوست آگئے ہیں شفاق بھئی بہت شکریہ 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 شفاق حسن خان صاحب کسی تاروکی محتاج نہیں اور یہ بھی اس مختصر سا جو حلکہ عباب ہے جن کے ساتھ کبھی بیٹھ کے گفشپ ہوتی ہے سیاست سے ہٹھ کے معیشت سے بھی ہٹھ یعنی یہ جو ہم آپ کے معیشت پر تجزیہ سنتے ہیں تو اس کے پیچھے اشفاق حسن صاحب اشفاق صاحب جہاں میں کہیں کنفیوز ہوتا ہوں کلیریٹی کے لیے کلیریٹی کے لیے I'm lucky کہ اشفاق صاحب دوست ہیں اشفاق صاحب کیسے یہ دوستی ہوئی میں جب شروع شروع میں جب ان کا پرگرام دیکھا کرتا تھا تو ان کی جو باتیں ہوتی تھی اور جو بعد میں ایونٹ ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ایونٹ پہلے سے فورسی کر لیا تھا اس ایونٹ کو اور ایک جنرلسٹ یا انکر پرسن کے سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور اس کے پاس انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ پھر عوام سے شیئر کرتا ہے اور ایونٹ بعد میں بتاتی ہے کہ جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے دوسرے چیز یہ ہے کہ ان کا پرگرام ذرا ہٹ کے تھا وہ لڑنے لڑانے والے نہیں ہوتا ہے بیگ صاحب ہم صبح سے ڈاکٹ صاحب کے ساتھ ہیں اور جتنا ہم انہیں ایکسپلور کر سکے ہیں تو دیکھا یہ ہے کہ ڈاکٹ صاحب ہر وقت بیزی رہتے ہیں تو جب آپ لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا اس وقت یہ ان کو بلکل بھلا کے بیٹھتے ہیں یا اس وقت بھی ان کے مائن میں پیچھے وہی چاہلی ہوتی ہیں بلکل رہتا ہے ان کے یہاں جب میمان آتے ہیں بہت طرح ہر طرح کے میمان ہوتے ہیں فارنر بھی ہوتے ہیں لوکلز بھی ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پر بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ یقین کریں میں نے دیکھا ہے وہ ہمیں چھوڑ کے وہاں پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے بہت ساری باتیں ان سے لے لی پھر ادھر پہنچ گیا کسی اور بہت ساری بہت ساری بھی بہت ساری باتوں میں چیزوں کو نکالتے ہیں ان سے لے لکھا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ نکال لیتے ہیں میں نے ان میں چیز دیکھی یہ بڑی لینگویج دیکھتے ہیں اس سے ان کو بہت آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور اس لفظ کو ہی ٹرانسلیٹس انتو انفرمیشن پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر دیکھائی بہت ایک نکال تکاری جاتھا ہے یہ جو چیز ہے یہ کچھ سوورٹ جگہ ہے ہمیں ترہا ہمیں دکھائیں کیا ہے لیمیشن پانچ سو سال پرانا گردوارہ، دھرم شالہ اور مندر بھی ہمیں دکھایا جی این این اسلامباد کے آفیس پہنچے، نیوز ٹیم سے بریفنگ لی اور اہم ہدایات دیں روز مرہ کے صحافتی امور کی انجام دہی کے دوران ڈاکٹر شاہد مسعود سے گپ شب کا سلسلہ بھی جانی رہا ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت میں روحانیت کا انصر بہت زیادہ ہے کیا بچپن سے ہی ایسے تھے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا لیکن بٹی صاحب مجھے تو نہیں محسوس ہوگا بھی کہ روحانیت کا کوئی انصر ہے بس جو دل میں آتا ہے بات کہہ جاتا ہوں بڑا ٹھہرا ہوئا ہے سلیکہ ہے ایک شائستگی ہے آپ کے انداز میں بڑی صاحب ایک بات پہ میں نے اپنی زندگی میں قابل پایا ہے بڑی مشکل سے اور وہ ہے غصہ پھرپور کوشش کریں گے جو غصہ نہیں آئے گا جو میرے آس پاس لوگ ہوتے ہیں بس وہ میں ان سے اپنے خاص انداز میں بات کرتا ہوں وہ سمجھ جاتے ہیں بھابی اور بچے تو بہت خوش ہوں گے اس بات نہیں بہت زیادہ خوش نہیں ہوتے کیونکہ پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ ہی نہیں آرہا جب سامنے والے کو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اتنے حساس نہیں ہوتے ہیں جتنے آپ حساس ہیں میں اپنے آپ کو تو حساس نہیں کہہ رہا لیکن ویسے میں کوئی بات بتاؤں کہ حساس لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں اور شاید وہ روز کئی دفعہ مرتے ہیں زندہ رہنے کے لیے آج کی دنیا میں آپ کو بے حص ہونا چاہئے ہیں آپ کے مہانہ آخراجات کتنے ہوتے ہوں گے بہت زیادہ نہیں ہوتے بہت زیادہ نہیں ہوتے میں ایک بڑی بڑے مناسب انداز میں اپنی زندگی ازارتا ہوں کوئی فضول خرچیاں نہیں کرتا بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود بھی سیونگ نہیں ہو پاتی تو بس پھر کہیں ادھر ادھر کسی اور انداز میں پیسہ خد کر دیتا ہوں تو بتانا نہیں چاہ رہا ہوں میرا اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے تو زیادہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب میں ٹرائول کرتا ہوں ویسے تو آپ ایک سادہ لیکن بہت ہی نفیش شخصیت کے مالک ہیں بہت شکریہ تو اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں میری شاپنگ سمپلی ایسے ہوتی ہے اس کو طریقہ بڑا آسان سا ہے ایک تو یہ کالا کوٹ ہے نا میرا یہ تو اس کوئی ایشو ہی نہیں ہے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا مجھے کوٹ تو یہ جہاں سے آنا ہے ان کو پتا ہے کیا سائز ہے میرا اور جو شلوار کمیز ہے یہ میرے ایک بہت اچھے دوست اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو وہ جب بھی ان کے پاس کوئی نیا سٹوک آتا ہے تو وہ بھیج دیتے ہیں مجھے ان کو پکر دیتا ہوں آپ نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے عام طور پر ایک کرتے شلوار کے ساتھ بلکہ کئی بار کڑائی والے کرتے آپ کے ہوتے ہیں بڑے نفیس ہوتے ہیں اپنے کوٹ پہنا ہوتا ہے عام طور پر کسی ٹی وی شوز میں یہ نہیں پہنے جاتے جب میں ایک چینل میں تھا تو ہمارے ایک ڈریس کورڈ تھا ڈریس کورڈ یہ تھا کہ آپ نے ٹائی ضرور لگا کے آنے جو میرا کانٹریکٹ تھا اس کانٹریکٹ میں باقید ہے پوائنٹ ایڈ کیا تھا کہ مجھے آپ یہ ٹائی کے چکر میں مر ڈالیے گا اچھا اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ٹائی نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ میرے لیے وہ روز اگر ہفتے میں سات دن میں شو کروں اور سات دن میں سات شرٹس اور سات ٹائیاں پہنوں اور مطلب ہے کہ وہ میرے لیے اتنا مشکل اب تو خیر ناممکن ہے آپ کی جو سکن ہے یہ بڑی گلو کرتی ہے آپ میک اپ آپ استعمال نہیں کرتے ہیں کوئی خاص نسخہ کوئی ٹوٹکا گلو کرتی ہے اسے مرادیہ کی نورانی چہر ہے بڑا سبب کی نہیں گلو مجھے نہیں پتا کیوں کرتی ہے ٹوٹکا یہ ہے کہ میں سابون سے مونی دھوتا بس خالی پانی سے دھوتا ہوں اسی ہے خالی پانی میوزک کیسا پسند کرتے ہیں میوزک یہ جو ہپ ہپ ٹائپ میوزک ہے اس کے علاوہ یہ جو بھی کچھ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے یہ جو بھی ہے اس کے علاوہ ہر قسم کا میوزک بزنے اور گانے ہر قسم کا کون سی غزل سب سے زیادہ پسند ہے میں کیا آپ کو بتاؤں غلام علی صاحب کی کون سی غزل ایسی ہے جو میں کہوں گے میں جو پسند نہیں یا میدی حسن صاحب کی یا حمد علی خان صاحب کی یا فریقہ خان کی یا نسل فتح علی صاحب کی مذہب ایک طویل میرے پاس جو ہے وہ جب میں ٹائبل کر رہا ہوتا ہوں تو میرے پاس سنتا رہتا ہوں آپ کو ذاتی طور پر کون سا کومیڈین سب سے زیادہ پسند ہے جو لیجنڈز ہیں اب بے شمار لوگوں سے تو دوستی بھی ہے عمر شریف تو بھائیوں کی طرح ہیں میں اس ٹی وی پہ اس وقت کام کر رہا تھا ہیڈ بھی کر رہا تھا اس چینل کو تو ایک آئیڈیا ہم نے ڈسکس کیا اور بہت چلا اور اس میں پھر میرے دوست اللہ تعالیٰ ان کے دجاجات بلند کرے مہین اختر صاحب اور انور مخصول صاحب کا لوز ٹاک شاید آپ کو یاد ہو میں ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ مہین اختر یہ کس قسم کے تم کتنے روپ بدل کے آتے ہو اور ہر دفعہ اور اس کی اتنی اچھی کمیٹری تھی مہین اختر صاحب کی انور مخصول صاحب کے ساتھ کہ اس طرح مجھے لگتا ہے کہ شاید مہین اختر صاحب کے جانے کے بعد انور مخصول صاحب بہت نظر آتے ہیں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سہہت دے لیکن شاید انور مخصول صاحب کے جملے وہ مہین اختر پہ ہی سجتے تھے ان کے بعد شاید اور کوئی کریکٹر ایسا ہے نہیں مہین اختر صاحب کو ریپلیس کرسکے مہین اختر اور عمر شریف کے ساتھ جو آپ کا ٹائم گزرا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو بھولا نہ ہو مہین اختر کو تو لوگ شاید سمجھ نہیں سکے مہین اختر جو ہے وہ اتنا اس بندے میں ڈاؤن ٹو ارت تو میں کہوں گا وہ اتنی لوگ کی خاموشی سے ہلپ کیا کرتے تھے مہین اختر اور مہین اختر اتنا ویل ڈریسٹ آدمی تھا اگر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھیں ان کے جو پرانے ڈرامے ہیں مطلب کمال کی اس کی ڈریسنگ ہوتی تھی یعنی ڈراموں سے ہٹ کے وہ جو عام جو یعنی اس نے سوٹ پہنا ہوا تو کلاس کا سوٹ اور کبھی اس بندے نے میں نے اس کو کہیں شکایت کرتے نہیں دیکھا کسی کے ساتھ ٹی وی پر خبروں اور تفسروں کے علاوہ اور کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں میں موویز دیکھتا ہوں ڈراما ڈراما یا تھریلر یا کوئی اس طرح کی موویز جو بھی اچھی آتی ہیں نہیں میں دیکھتا ہوں انگلیش موویز کون سے ملک میں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں ٹرائبل کرتا رہتا ہوں لیکن ایک جگہ زیادہ سے قیام نہیں ہوتا ساٹھ ستہ ملک تو گھوم چکا ہوں لیکن ویسے اگر مجھ سے پوچھیں کہ کہاں زیادہ میں ٹرائبل کرتے ہوئے انجوائے کرتا ہوں تو یورپ میں اور یورپ میں میں ٹرائبل کرتا ہوں تو میں پھر ٹرین سے کرتا ہوں کس قسم کی بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں لان فکشن میں کوئی پرلٹیکل بکس آ جائیں کوئی اچھی کو میڈلیسٹ کے پر کتاب نظر آ جائے تو وہ میں لے لیتا ہوں کوئی سائنس سے ریلیٹڈ کوئی منیجمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی بکس جو بھی آتی ہیں بکس میرے پاس پھر ایک آتیار ہے تیسے صلاح مہینے میں کوئی آٹھ دس پندرہ بکس ایڈ ہو جاتی ہیں میری لیگرین کس قسم کے تجزیوں پر تبصروں پر آپ کو خود بھی اسی آتی ہیں میں ٹی وی کم دیکھتا ہوں تجزیے کم سنتا ہوں اس کی وجہی ہے کہ میں انفلوینس نہ ہو جاؤں میں خبریں صرف سن لیتا ہوں کس صحافی کے تبصروں پر آپ کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں کس کس کے آپ کو کہنا سیدھا جاتا نہیں انا میں بھی لوں گا بڑی طویل لسٹ ہے اب ایک دم سے آئے بیٹھے آکے اور شو کی یا ٹیم گیس پیٹھے ہیں کون کس کو بٹھانا یا جلدی سے کرو اور شو بس واپس میں لڑائی ہو جائے تو مطلب یہ جو ہے نا اس طرح کا یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا ہے آپ عمران خان کے خاص سے قریب رہے کوئی ان کی کوئی ایسی بات جسے عام طور پر لوگ نہ جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر آپ تو بھی دعوت دیں تو آپ انہیں ایسی جگہ لے کے جائیں جو آپ بوفے لگاؤ کیونکہ عمران خان صاحب کھانا بہت کھاتے ہیں خشکورا کے اور اس کے بعد وہ ایکسرائز کرتے ہیں مطلب وہ کیلوریز کو برن کرتے ہیں یہ بات ان کی بڑی مجھے بڑی متاثر کرتی ہے آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے اثر میں بہت ساری چیزیں ہیں مطلب کبھی چائنیز کا موڈ ہو جاتا ہے کبھی جیسے عام لوگ ہو کبھی چائنیز آر آج بریانی کھاتے ہیں آج چائنیز کھا لیتے ہیں آج دال چاول کھاتے ہیں ان میں سے کس انفرمیشن منیسٹر کو ڈس انفرمیشن منیسٹر سمجھتے ہیں جو بھی انفرمیشن منیسٹر ہو گا نام لی بغیر اس کا کام ہی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے اس کی طرف سے جب تردید آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ یہ خبر صحیح ہے آپ کے خیال میں عمران خان کی جو کیبنٹ ہے اس میں کس چیز کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو آپ نے کہا نا کمی مجھے اس میں بہت زیادہ بہت زیادتی نظر آتی ہے چاروں صوبوں کے جو چیف منیسٹر ہیں ان کی اگر آپ رینکنگ کریں تو پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے نمبر پہ کس کو رکھیں ایک اس اف میں آگے لوگ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں ان میں سے کس سیاستدان کو سیاست کی بجائے کسی اور پروفیشن میں ہونا چاہیے تھا پھر دوس آشی قوان یہ سیاست میں ہے مریم اورنگ دیب چلا کٹنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے خموشی کا نہیں ہوتا مریم نوال شریف آئی ٹی کی طرف چلی جائیں ٹویٹر اور سوشل میڈیا اگر آپ کو ایک دن کے لیے پرائیم نیسٹر بنایا جائے تو آپ پاکستان کے کون سے تین ایسے مسئلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ان تین مسئلوں سے پہلے تو میں اس بات کو یقین ہی بناوں گا کہ میں میری پرائیم نیسٹرشپ کبھی ختم نہ ہو پاکستان کے تین مسائل کو سائٹ پہ رکھیں پہلے دن وہ قانون سازی ضروری ہے جس کے نتیجے میں میں اگلے پندرہ سال تک اپنی کرسی سے نہ ہوں گا پھر میں سوچوں گا اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے باقی دو مسائل یہ ہوں گے کہ اپوزیشن تو سامنے کھڑی نہیں ہو رہی کوئی سازش تو نہیں پک رہی سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا ایناروں نہیں دوں گا اگر وزیراعظم عمران خان آپ سے تین مشورے مانگے تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کریں گے بیک ٹو بیسکس ان کا منشور تھا اس پر چلے جائے اور ان کا منشور یہ تھا کہ آزاروں کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے اکراؤس دو بورڈ انہوں نے اکاؤنٹی بریٹی کرنی ہے تحساب کرنا ہے اور نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور یہ جو روایتی سیاست ہے اس سے اپنے آپ کو نکال دی اپنے شو لائیو ویڈ ڈاکٹر شاہد نسود کے آنئر ہونے سے پہلے پروڈکشن ٹیم سے میٹنگ کی اور شو کی تیاری کے حوالے سے اہم امور کا جائزہ لیا